بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں کافی دنوں سے آپ لوگ کے لئے ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہی تھی میری کچھ تبیت ٹھیک نہیں تھے مجھے الحمدللہ میں نے سوچا آپ لوگ کے لئے اچھی سی کوئی ڈیزرٹ کی ویڈیو لے کر رہا ہوں اس کے لئے مجھے چیزیں چاہیے تھی وہ تھی چاکلٹ کسٹرڈ چاکلٹ کیک رفان کی جلیز جو میں نے گھر میں بنائی آلمنڈز یعنی وادام کریم اور مکس فروٹ کوکٹیل اور کوئی بھی چاکلٹ میں نے فریرو روچر اور ڈیری ملکی اس کی تھی آپ لوگ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے جو چاکلٹ کیک تھا اس کو میں نے فروٹ کوکٹیل کا جو سرپ تھا اسے تھوڑا سا ویٹ کر لیا اس کے بعد میں نے اس کو میں یہ آرڈر کے لئے بنا رہی تھی اس لئے میں نے پلاسٹک کے کنٹینر میں بنایا وہ لیئر لگا کے میں نے اس میں دوبارہ کسٹرڈ کی لیئر لگائی اس کے بعد میں نے اس میں جالیز اور جو میرے پاس فروٹ کوکٹیل تھا وہ ڈالا کریم ڈالا اور دوبارہ میں نے کیک کی لیئر لگائی لیکن یہ بہت زیادہ ہیوی ہو گیا تھا کسٹمبر نے یہ ریویو دیا تھا کہ بہت مزے کا تھا بہت زیادہ ہیوی تھا اس لئے جو پہلی لیئر میں نے کسٹرڈ کی لگائی ہے اس کی جگہ آپ لوگ کوئی بھی آئیس کریم کی لیئر لگائیں چوکلیٹ آئیس کریم کی میں سجیسٹ کروں گی تو اس سے یہ پھر زیادہ ہیوی نہیں لگے گا میں نے کسٹرڈ جو آپ کو دکھایا ہے وہ میں نے اس طرح بنائے کہ میں نے ایک لیٹر دودھ جو ہے اس کو سٹوف پہ گرم کرنے کے لیے رکھا جب وہ بوائل ہونے لگا تو میں نے اس میں شگر ڈال دی اور پھر میں نے چوکلیٹ کسٹرڈ کا جو پاورڈر تھا اس کو بھی میں نے دودھ سے پیسٹ سا بنا کے اس کو میں نے دودھ میں ڈالا اور جتنا مجھے تھک چاہیے تھا اتنا میں نے تھک رکھا تو آپ لوگ اس میں اپنی طرف سے ویریئیشنز کر سکتے ہیں یعنی چوکلیٹ کیک کے جگہ دوسرا کیک بھی یوز کر سکتے ہیں کپ کیک بھی یوز کر سکتے ہیں that is totally up to you but میں نے یہ اس طرح سے بنایا تھا اور کسٹرڈر کو کافی اچھا لگا تھا آپ لوگ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں okay take care